موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزرگو ساتھیو اسلام علیکم وطن عزیز پاکستان کو دانشوروں مفکروں عدیبوں صوفیوں اور شاعروں کی سرزمین کا آجائے یہ ہرگز حالت نہ ہوگا اسی سرزمین کے ایک خطے لسپیلا میں کئی صوفی بزرگ شاعر اور عدیب گزرے ہیں جن کا تذکرہ تاریخ مختلف کتابوں میں ملتا ہے جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ذکر شاید کتابوں میں تو نہ ملے مگر زبانوں اور علاقوں میں ضروری تاریخ دوستو بلسپیلا میں آج بھی بہت سے عظیم شاعر عدیب مفکر اور درویر صرف لوگ موجود ہیں بس صرف ہم جیسے کم عقل کم دینائی والے لوگوں سے اوجد ہیں دوستو آپ نے گزشتہ ویڈیوز میں لسپیلا کے چند عظیم شورہ اکرام سے ان کی اپنی اور ہمارے ماضی کے کچھ شورہ اکرام کی کلام سنے ہوں گے ان میں سے ایک نام سائن حاجی عبداللہ سکائل صاحب کا بھی ہے سکائل صاحب لسپیلا کے ایک گاؤں میارکہ میں رہتے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات ان سے کراتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سکائل صاحب سپس ملاقات کے لئے ان کے گاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں اس کو میارکہ گاؤں کہتے ہیں یہ تیسل بیلا تیسل بیلا میں واقع ہے آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز میں کچھ شاعری سنی ہوگی حاجی عبداللہ سکائل صاحب کی آواز میں تو ہماری خواہش تھی کہ ہم ان سے ملاقات کریں ہم بھی ملاقات کریں اور ہم آپ کی بھی ملاقات کریں تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی ملاقات کے لئے تو انہوں نے ہمیں یہاں پر دعوت دی اور ہمیں آج ان کے گاؤں ان کے گھر پر موجود ہیں تو اب ہم ان سے کچھ آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے تو سب سے پہلے میں ان کو اسلام علیکم کہوں گا علیکم السلام سائن کی حالیں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے سائن ہمیں آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں کیا ہے آپ کی آج کل کی مصرفیات جی میری اس وقت ایکٹیوٹیز میں یہ چیز شامل ہے کہ میں گھر میں فراغت کی زندگی گزار رہا ہوں اور یہ کلم و کرتاس کا کام جاری ہے یہی شاعری یہی نصر نویسی اس میں لگا ہوا ہوں انہیں باتیں شعر و شاعری کرتا ہوں اور اپنے گھر کی اپنے بچوں کی اپنی زبینیوں کی نگرانی کرتا ہوں ان کو ہدایت دیتا ہوں اس کے علاوہ کوئی خاص میرا کام نہیں ہے بس اللہ کی فضل و کرم سے دین کی خدمات بھی انجام دے رہا ہوں حضرت جی آپ کو شاعری کا شوق کب سے پیدا ہوا کب سے آپ یہ شاعری کر رہے ہیں ابتدان شاعری کا شوق باقع دگی سے تو مجھے انیس سو پچاسی میں ہوا لیکن اس سے پہلے انیس سو چوہتر میں ہم لوگ ہائی سکول بیلا میں پڑھتے تھے چند دوست ہم ہاسٹل میں رہتے تھے جس میں میرے ساتھ میرے بھائی حاجی محمد آمد بھی تھے اور کچھ اسماعیلانی کے دوست بھی تھے وہاں ہم لوگ بسے سے طالبینوں کی لاعبالی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس میں ہم نے بس وہ کچھ رکھا ہوا تھا پنامکنل کبھی کھیل کھیلا کوئی لوڈو وغیرہ کا یا اسے کوئی شعر و شاعری بیت بازی جیسے کہتے ہیں وہ کی میں چونکہ بنیاد دور پر فارسی سے واقف تھا پڑا ہوا تھا اور ایک مذہبی گرانے سے تعلق رکھتا تھا جس میں مولود خانی ناد خانی میں کرتا تھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے دوستوں نے کہا کہ آج آپ کچھ سنا ہیں شعر وغیرہ تو وہاں میں نے اچانک ایک شعر پڑھا جو میری زبان سے نکل گیا یہ تھا یہ قدسی وہ حسرت جلالی وہ شہدہ بندہ بخش قادر گلام خدا یہی الفاظ ہیں جو میں نے اس وقت کہے تھے لیکن اب جب میں اس پر غور کرتا ہوں جب میں نے عروضی شاعری کے متعلق سنا ہے وزن اور بہر کے متعلق سنا ہے دوستوں سے جس میں ہمارے رمل محترم استاد اور حاجی اکبر علی شیخ صاحب اور حاجی محمد حنیف روجو صاحب اور دوسرے حاجی محمد رمضان شیخ صاحب واقف ہیں ان سے انہوں نے شوق دلایا انہوں نے مجھے بتایا اس وقت سے پہلے مجھے اس چیز کا بالکل پتہ ہی نہیں تھا لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں وہ میرا شعر جو تھا وہ بھی وہ شعر بہر متقارب مسلمن سالم میں تھا اور فول ان فول ان کے وزن پہ تھا یہ بس اللہ کی مہروانی تھی جس نے مجھے اچانک جو الفاظ بے ربت بے معنی تھے لیکن بارحال ایک شعر کی صورت میں آگئے ہیں کون کون سے زبانوں میں شاعری کی ہے یا کرتے ہیں جی الحمدللہ میں نے تین زبانوں میں شاعری کی ہے اردو فارسی اور سندھی سندھی جو مکس سندھی ہے لاسی ہے ہماری اس میں میں زیادہ تر کرتا ہوں اور الحمدللہ اس زبان پر مجھے عبور بھی حاصل ہے سندھی بھی میں پڑھ لکھ سکتا ہوں سمجھ سکتا ہوں اس میں میں نے شاعری کی ہے اس کے علاوہ میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے ایک دفعہ میں نے کچھ انگلیش میں بھی دو تین مصرے جو ہے وہ موزنگ کی تھے ایک استاد صاحب کو میں نے سنائے تھے اس نے کہا تھا کہ یہ بھی آپ کے بالکل صحیح ہیں بس جو حال تھا جو طبیعت تھی اس حساب سے اور کچھ میں نے اشعار جو ان کو سندھی میں بیعت تھی یا شاہ صاحب کے بیعت کہتے ہیں وہ میرے پاس بعد میں سنا گیا آپ کو ان میں میں نے کچھ شاہد بلوچی اور عربی میں بھی فارسی میں بھی کچھ اشعار کہے ہیں بہرحال ان تین زبانوں کی شاعری قابل بیان ہے وہ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو اس میں میں نے کیا اس کے علاوہ آپ نے زبانوں کے ترجموں کے بھی آپ نے کوئی کام کیا ہے جی یہ پہلے تو میں نے اس پر توجہ نہیں دی نہیں کیا چونکہ ملازمت کے سلسلے میں دور دراز کٹھن علاقوں میں ڈیوٹی کرتے رہے اور ابھی بعد میں کچھ دوستوں کے اشترار پر اور کچھ دوستوں کے شوق دلانے پر میں نے ایک بہت بڑا کام شروع کیا جس کا ویڑا میں نے اٹھایا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ توفیق دے وہ کام ہے کہ ہمارے لس بلہ کا ثقافتی سرمایہ شاعروں کا سرمایہ ڈاکٹر نزوش خان ولوچ نے سندھ سے آ کر ہمیں محفوظ کر کے دیا ہے کتابی شکل میں جس کا نام ہے بیلائن جابول مشہور کتاب ہے وہ دوستوں کے حکم پر خصوصاً قاضی امجد سائن کے حکم پر میں نے اس کا ترجمہ شروع کیا ہے تقریباً پچپن پیجز میں اس کے کر چکا ہوں اور اس وقت شدید گرمی ہے اور وہ کتاب جو تھی وہ بھی کوئی دوست مجھ سے اس وقت لے گیا ہے میرے پاس موجود نہیں لیکن یہ میں نے اس کا بیڑا اٹھایا انشاءاللہ مجھے امید ہے میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا ہوں گا آپ لوگ کی دعا کی ضرورت ہے بلکل یہ ایک بہت بڑا کام ہے کیونکہ یہاں لسپیلا میں سندھی سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے لیکن پڑی نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں پر ہمارے جونے انگلیش میڈیم اور اردو میڈیم سکول ہیں تو ہمارے جتنی بھی نسل ہے وہ اردو یا انگلیش پڑی لکھی ہے لاسی زبان سندھی زبان بول لیتی ہے مادری زبان جو ان کی تقریباً لاسی سندھی ہے لیکن یہ کہ پڑھ نہیں سکتے تو یہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ان کے لئے جو ایک عظیم جو ہمارے رائٹر ہیں ڈاکٹر نبی بخش بلوش صاحب جن کی کتاب جو سندھی میں ہے وہ آپ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں یہ تاکہ ہر ایک اس کو سمجھ سا گئے اچھا اس کے علاوہ آپ نے کسی شخصیت کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کوئی لکھا ہو یا کوئی سا مواد ہو آپ کے پاس یا لکھنے کی کوئی ارادہ رکھتے ہیں جی اس سے میں ارز یہ ہے کہ میں نے کچھ جو مشاہیر تھے ہماری قوم کے یا ہمارے علاقے کے ان کے بارے میں میں نے مرسیہ کے طور پر کچھ لکھا ہے اور ان کو میں نے محفلوں میں گھایا بھی ہے اور اب بھی یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی ہستی جو ناقابل فراموش ہو اسے میں یاد کروں مرسیہ کی صورت میں اور پھر اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ بھی کروں یا دوستوں کو سناؤں اور نصر میں ان پر میں نے ابھی تک کوشش نہیں کیا ہے اب امید کرتا ہوں آپ محترم جیسے لوگ آئیں گے اور مجھے شوق دے لیں گے تو جب تک زندگی ہے جب تک سانس سب تک آس تو انشاءاللہ کوشش کروں گا موسیقی